یہ ہے وہ بابا کھڑک سنگھ جس کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ تاریخ کا انپر جج جسٹس بابا کھڑک سنگھ السلام علیکم میرا نام ہے عرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرسلان ابن شوکر بابا کھڑک سنگھ پٹیالے کے مہاراجہ کے مامو تھے ایک لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے جاگیر کی اکثانیت سے کھتا کر ایک دن بانجے سے کہا تیرے شہر میں سیشن جج کی کرسی حالی ہے اس دور میں سیشن جج کی کرسی کا آرڈر انگریز وائس رائے جاری کرتے تھے تو لارڈ صاحب کے نام چٹی لکھ دے اور میں سیشن ججی کا پروانہ لے آتا ہوں مہاراجہ سے چٹی لکھوا کر مہر لگوا کر مامو لارڈ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے وائس رائے نے پوچھا کہ نام بولے کھڑک سنگھ تعلیم بولے کیوں سرکار میں کوئی اسکول میں پڑھانے کا آرڈر لے کے آیا ہوں وائس رائے نے ہنستے ہوئے بولا سردار جی قانون کی تعلیم کا پوچھا ہے آخر آپ نے اچھے بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے اچھوں کو چھوڑنا ہے اور بروں کو سزا دینی ہے کھڑک سنگھ موچھوں کو تاؤں دے کر بولے سرکار اتنی سی بات کے لیے گدہ وزن کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے یہ کام میں برسوں سے پنچائت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں وائس رائے نے یہ سوچ کر کہ اب کون مہاراجہ اور مہاراجہ کے مامو سے الجے جس نے سفارج کی ہے وہی اسے بگتے دروہاس لی اور حکم نامہ جاری کر دیا اب کھڑک سنگھ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ جسریف لے آئے ہدا کی قدرت پہلا مقدمہ ہی جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا ایک طرف چار قاتل کا ٹہرے میں کھڑے تھے دوسری طرف ایک روتی عورت سر کا دبٹا گلے میں لٹکائے کھڑی آنسو پہنچ رہی تھی جسٹس کھڑک سنگھ نے کرسی بر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑا جسٹس کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاخذات رکھے اور کہنے لگا مائی لارڈ یہ عورت کرانتی کور ہے اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے خامند کا ہون کیا کیوں مائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کی بات پوری بھی نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے کیسے مارا تھا عورت پولیس سرکار جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں برچا تھا درمیان والا کئی لے کر آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھ میں لاتھیاں تھی یہ چاروں کماد کے اولے سے اچانک نکلے اور مارا ماری شروع کر دی ان ظالموں نے میرے سرتاج کو جان سے مار دیا جسٹس کھڑک سنگھ نے موچوں کو تاؤ دے کر غصے سے چاروں ملزموں کو دیکھا اور کہا کیوں بھئی تم نے بندہ مار دیا نا جی میرے ہاتھ میں بیلچا تھا کئی نہیں تھی ایک ملزم نے کہا دوسرا ملزم جناب میرے پاس برچا نہیں تھا ایک سوٹی کے آگے درانتی بندی تھی بیری کے درخت کی ٹہنیاں کاٹنے والی جسٹس کھڑک سنگھ بولے چلو جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا وہ تو مر گیا نا پر جناب ہمارا مقصد تو نہ مارنا تھا نہ زخمی کرنا تیسرا ملزم بولا جسٹس کھڑک سنگھ نے کاغذات کا پلندہ اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے اقدم عدالت کی کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا مائلارڈ آپ پوری تفصیل تو سنیں میرے یہ موقع تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اس کے زمین پر گئے تھے ویسے وہ زمین بھی ابھی مرنے والے کے نام منتقل نہیں ہوئی تھی یعنی اس کے باپ کے نام سے اس کے نام پر منتقل نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں تو صرف ڈنڈے تھے ڈنڈے بھی کہ ہاں وہ تو کماد کی فصل سے توڑے ہوئے گنے تھے ایک منٹ جسٹس کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس آفیسر کو بلا کر پوچھا یہ کالے کوٹ والا کون ہے سرکار یہ وکیل ہے ملزمان کا وکیل صفائی پولیس آفیسر نے بتایا یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے کھڑک سنگھ نے وکیل کو حکم دیا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ اتنی بات کی اور کاغذوں کے پلندے پر ایک ستری فیصلہ لکھ کر دستہت کر دیئے جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا تھا کہ چار قاتل اور پانچوہ ان کا وکیل پانچوہ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے پٹیالہ میں تھر تھلی مچ گئی اوے بچو کھڑک سنگھ آ گیا جو کھڑک سنگھ کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے کہتے ہیں کہ جب تک کھڑک سنگھ سیشن جج رہے پٹیالہ ریاست میں کتل کی بہت کم وارناتی ہوئیں سامین محترم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں کسے نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی